possible cause کیا ہو سکتی یہ بھی پھر آپ نے سوچنا ہے کہ یہ زیادہ ہوگا کہ اس کے ارپی ایم زیادہ ہوگئے ہیں یہ پمپ ہی ہائی کپیسٹی کا آپ نے لگایا ہے اور آپ نے کنٹین بھی اور مسجد بھی اس کے ساتھ ہی لگا دی بندے جو بیٹھے ناشتہ کریں کھانا کھائے ڈینر کریں وہ ہر وقت یہاں سے محضوظ ہوتا رہے لوگسٹکس ہماری سوٹیڈ ہونی چاہیے ہیں ویئر ہاؤس کے قریب ترین ان کا رستہ ہو جلدی سے ہیں جلدی سے باہر جائیں کوئیر کم سے کم وہ ایمرجنسی فسیلیٹیز ہمارے پاس ہونی چاہیے قیقلی ایم ریکاپنگ اور اس کے باہد یو آر گوئنگ to split into the groups and do your group activity دیکھیں تین چیزیں ہم لوگوں نے ابھی تک ڈسکس کی ہیں fundamentals کو کچھ ہم نے cover کیا تھا کہ what is risk what is hazard what is risk assessment اس کے fundamentals کیا ہیں ultimately ہم تین ایسی studies پر پہنچے تھے جو آپ لوگوں کی professional life میں آپ کے کام ہیں گی جو آپ نے کرنی ہے limit کہ what is behind کیا theories تھی کیا details تھی کیا definitions تھی آپ لوگوں کو کرنا کیا پڑے گا جب آپ industry میں پہنچ جاؤ گے once you have entered into the professional life what you will be doing تین کام ہیں number one is the risk assessment simple risk assessment کیسے کر سکتے ہیں کوئی بھی کام ہو کوئی بھی job ہو کوئی بھی operation ہو how you can perform the risk assessment number two ایک study ہم نے بات کی تھی hazard hazard identification اس کو preliminary hazard study بھی کہتے ہیں کہ کوئی project جب ہم conceive کرتے ہیں کہ یہ project لگانا ہے ہم نے تو اس وقت بلکل start میں ہمارے پاس initial کچھ information ہوتی ہے and we try to figure out کہ اس میں کوئی موٹے موٹے کوئی بڑے بڑے hazard کوئی risks involved تو نہیں ہیں ہم کوئی غلط فیصلہ تو نہیں کر رہے ہیں ابھی سے hazard اور third ہے hazard جو بہت زیادہ operational risks کے ساتھ involved ہے process industry میں جب کبھی بھی process hazard analysis ہوگا preferred mode of conducting that risk assessment is hazard hazards and operability studies ٹھیک ہے ان تینوں کی ایک ہے کہ exercise کرنی تھا کہ آپ لوگوں کو flavor مل جائے کے ہوتا کیا ہے کرنا کیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ ضرورت محسوس کریں کیونکہ میں multiple screens یہاں show نہیں کر سکتا i would suggest کہ ہر line ہر row جو ہے وہ ایک group ہے ٹھیک ہے اور جو جن تین چار نے اپنی الیادہ سے line بنائی ہے وہ بہت بری طرح فسیں گے بیٹا ٹھیک ہے نہیں اب تو بنا لی اب بیٹھے رہو اب کچھ نہیں ہو سکتا شانے بن کے تم لوگوں نے بنا لی اپنی line اب فسو تم لوگ اب تین کا group بھی بنے گا اور تینوں کو جواب دینا پڑے گا باقی سب تو ہیں اچھے خاصی تدہات میں brainstorming ہو جائے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں کچھ پکچر ہیں اگر آپ میں سے صرف ہر line میں سے ایک ایک اس کی پکچر ایک لے لیجی کیونکہ اس کے بعد میں ایک سسائز کے اوپر چلا جاؤں گا اب سب سے پہلے ہم لوگ یہ کام کریں گے کہ میں آپ لوگوں کو ایک ایک hypothetical area دے رہا ہوں آپ نے اس کی risk assessment کر دینی ہے سمپل سی risk assessment کس فارم میں کرنی ہے ان hypothetical areas میں ٹھیک ہے you just have to imagine you have to walk there آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں آپ ان کا کوئی procedure دیکھ لیتے ہیں کہ کام کیسے کر رہے ہو آپ ان کو کام کرتا ہوا دیکھ لیتے ہیں observe کر لیتے ہیں ایکٹیویٹی کو and then آپ کو مجھے بتانا ہے کہ آپ کی خیال میں وہاں پر top 3 risks کیا کیا تھی اور آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں budget کھلا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے فرضی کرنا ہے نا تو اچھی طرح فرض کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ اس کی financial value کیا ہے ٹھیک ہے number one ایک risk assessment ہم لوگ کریں گے ایک ایک exercise ہر group ٹھیک ہے number two میں آپ کو ایک again hypothetical scenario دوں گا آپ کیوں پھڑے ہو سلو سپیس کی طرف سے نا اچھا میں آپ کو ایک hypothetical scenario دوں گا آپ کا نام کیا بیٹا انوش 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 chemicals کے نام سے ہم ایک نئی factory لگانے جا رہے ہیں وہ میں یہاں بناوں گا اس کا layout ٹھیک ہے اور آپ نے اس کا مجھے بتانا ہے کہ ہم کوئی بڑی گلتی تو نہیں کر رہے ہیں اس میں کیا کیا prompt words ہیں وہ کرنی کیسے ہے وہ supporting یہاں پر میں آپ کو display کر دوں گا جو آپ کو prompts یہاں سے ملتے رہیں گے کہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے یہ بھی دیکھنا ہے اس point کو بھی دیکھنا ہے ٹھیک ہے second ہوگی ہماری hazard اور third پھر ہم ایک چھوٹا سا کوئی ایک unit operation بنائیں گے کوئی process area بنائیں گے ٹھیک ہے جی اور اس میں ہم لوگ we will discuss کہ اس کا کچھ parameters کا obviously پورا complete تو نہیں کر سکیں گے ہم کچھ parameters کا ہم لوگوں نے hazard کرنا ہے اب ہوگا یہ کہ آپ میں سے ہر line جیسے میں نے کہا ایک group ہے ٹھیک ہے آپ چاہیں تو ایسے بیٹھے رہیں چاہیں تو کسی ایک جگہ ہی کٹھے ہو جائیں کونے میں I don't care ٹھیک ہے 10 minute ہوں گے آپ کے پاس ٹھیک ہے جی اور ان 10 minute میں آپ نے مجھے top 3 risk اور ان کی mitigation بتانی ہے کہ یہ high level تھے آپ نے کچھ اس میں احتیاطی تدابیر add کر دیں اب یہ risk جو ہے یہ high نہیں رہا یہ ذرا medium پہ آ گیا ہے ideally تو low میں آنا چاہیے sorry ideally تو اس کو ختم ہو جانا چاہیے لیکن low میں یا medium میں یا نیچے کمس کم اس کی ranking ضرور آ گئی ہے ٹھیک ہے جی آپ میں سے ایک representative اپنی ریکمینڈیشن میرے ساتھ شیئر کرے گا آپ سب میں سے کوئی ایک ہوگا وہ آپ ڈیسائیڈ کریں کہ کون شیئر کر رہا ہے لیکن جو پہلی ایکسرسائز میں شیئر کر رہا ہے وہ دوسری میں شیئر نہیں کرے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جب حیزڈ ہوگا تو اس میں کوئی اور شیئر کرے گا اور حیز آپ میں کوئی اور شیئر کرے گا پریزنٹیشن کو ٹھیک ہے تو سب کو موقع ملے گا بول لے گا اور تمہاری تو ہنڈرڈ پرسنٹ پارٹیسپیشن ہو جائے گی تین کی لائن ہے بیٹا سب کو بھاری بھاری موقع مل جائے گا guys if you have taken this picture میں آپ کو دے رہا ہوں format یہ HSE UK کا پڑا لکھا سا standard format ہے ٹھیک ہے انڈسٹری میں یہ ڈیفرنٹ بھی ہو جائیں گے i don't want you to do this part یہ تین آپ نے نہیں کرنا ہے آپ نے بتانا ہے کہ hazards کیا ہیں top three hazards ٹھیک ہے top three hazards کیا ہیں who might be harmed and how آپ کو کیوں لگ رہا کہ وہ hazard ہے کس کو نقصان پہن سکتا ہے اور کیسے یہ آپ نے بتانا ہے what are you already doing اس کو بھی چھوڑ دیجئے اس کو بھی چھوڑ دیجئے پہلے سے ہم نے کیا safety measures لے کے رکھے ہیں اس کو بھی ابھی چھوڑ دیجئے آپ نے اس نے یہ بتانا ہے کہ what further actions do you need to take to control the risk اس risk کو control کرنے کے لیے آپ کیا propose کر رہے ہیں ٹھیک ہے situation number one آ رہی ہے آپ کے پاس warehouse یہ 40 feet اونچی چھت ہے 40 feet اونچی اس کی چھت ہے 38 feet 38 feet تک ہمارے پاس racks لگے میں جہاں سے ہم نے سمان اتارنا ہے اور یہ روٹین کا کام ہے ٹھیک ہے ہر وقت یہ کام ہو رہا ہے سمان جب باہر سے آنا ہے یا بڑا سمان یا بھاری سمان لے کے کہیں جانا ہے تو اندر ہی forklift بھی چل رہا ہے اس کے اندر ہی ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ آپ نے سوچنا ہے کہ کیا پریشانیاں ہو سکتی ہیں ویرہ اس میں سمان پڑھا ہے اتارنا ہے چڑھانا ہے اور لوگوں کو دینا ہے کیا پریشانیاں ہو سکتی ہیں اس کے مطابق آپ نے یہ مجھے تین رسک کیا حیزرڈ یا رسک آپ نے ایڈینٹیفائی کیے ہیں اس سے کیا پریشانی ہو سکتی ہے تھوڑی سی ایکسپلیمیشن اس کی اور آپ کیا کریں گے اس کے لیے آپ کی خیال میں کیا کرنا چاہیے ہمیں ٹھیک ہے جی ایف یا فٹیکن دس پکچر پلیز ٹیک دہ پکچر میری نہیں اس کی لیے نہیں آپ نے میری لیے نہیں آچھا پھر ٹھیک ڈان ہو گیا جی آپ کا ٹائم سٹارٹ ہو چکا اور باقی نو منٹ رہ گئے ہیں silence back to normal in the class last group last میں آپ لوگوں میں سے کون ہے representative بولنا کس نے ہے decide کیا بھائی چلو تم کھڑے ہو جو پھر تم نے سر کیوں ہلا ہے بتاؤ میری آواز آ رہی ہے تمہاری بھی آنی چاہیے اچھا ویری گوڈ شاباش کیا یہ پریشانی آپ لوگ اگری کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس باکس پڑے ہوئے ہیں بلکل ٹھیک ہے نیچے کچھ بندہ ہو سکتا ہے اچھا اور اس کے لیے کرنا کیا ہے بلکل ٹھیک اچھا فوراں ماری نہیں دینا یار چوٹ سے بہت شروع کر لے ٹھیک ہے جی اوپر سے گرہ ہے اور اس وہ کہہ رہا جی کہ کام ختم ہے ہے اس کے بعد چھوٹ چھوٹ نہیں لگتی مارے پہ رہا اس میں اچھا مٹیری بھی ڈیمیج ہو جائے گا باکس اس کے آگے گرن لگا دیں ڈیمیج ہو جائے گا ٹھیک ہے چلے بیٹھ جائیں اب آپ آپ کا کام ختم ہو گیا اب کام شروع ہوتا ہے باقیوں کا ہاں جی کون اگری کرتا ہے جی کہہ رہا ہے جی باکس کے آگے گرن لگا دیں پچھلی سائیڈ پہ نہیں گرے گا پچھلی سائیڈ پہ تو دیوار ہے یا پچھلی ایک سائیڈ سے کبر کر دیں اس کو اچھا ڈیمیج ہو جائے پیچھے دیوار ہے پیچھے ریکس میں دیوار ہوتی ہے ریکس ایک طرف سامنے سے کھلے ہوتے ہیں سامنے سے کھلا رکھنا کیوں ہے کیوں کہ بھائی تم نے سامان رکھنا بھی ہے اور اتارنا بھی ہے اور یہ ہر وقت کام چل رہا ہے اب آپ کے لیے ایک بندہ کنڈیاں کھول لے کے لیے یا اس کو پیجن باکس کھول لے کے لیے تو نہیں رکھیں گے ہم نا اتنے فاس پیس تو کرنا کیا ہے باکس سائز کو اس طریقے سے یا ہمارے ریکس کا سائز اتنا ہونا چاہیے کہ سب سے بڑا باکس جو آنا ہے وہ جب ہم رکھ دیں تو وہ بھی ایج پر نہ ہو دو سے تین انچ پیچھے جاگے پڑا ہو تاکہ گرنے کے چانسز کم سے کم ہو جائیں ٹھیک ہے جی پھر یہ کہانی پھر وہی آگی میں نے کہا تھا ایک پرابلم اور اس کا ایک سلوشن یا ایک سے زائد سلوشن اس کے سلوشن آپ زیادہ بتا سکتے ہیں لیکن پرابلم ایک ہو اب اس کو ذرا اس شیر میں شاعر جو کہنا چاہ رہا ہے اس کی تشریح اگر میں کروں ٹھیک ہے کہ جناب یہ سارے مسائل جو پیدا ہو رہے ہیں اوپر سے سمان گر رہا ہے ریاکٹیو کیمیکلز یا فلمیبل کیمیکلز آپس میں مل رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری پرابلم ہو کیوں رہی ہیں تو فورک لفٹ میں آگے ٹکر مار رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہو کیوں رہی ہیں پرابلم یہ پرابلم اس لیے ہو رہی ہیں کہ شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہمارے لوگوں کی ٹریننگ ہی نہیں ہوئی بھی ان کو یہ ساری باتیں پہلے بتائیں تو صحیح آپ ٹریننگ اینڈ اویرنیس ٹھیک ہے یہ بھی کہہ دیجئے بلکل ٹھیک ہے تو کرسپ کے ان لوگوں کو آپ ٹرین کیجئے ہیزر سے آئیڈنٹی فائے ان کو کروائیے کہ یہ ہیزر ہیں یہ پریشانی ہے یہ ہو سکتا ہے اور یہ کام آپ نے نہیں کرنا کلیر گائیڈ لائنز ان کے پاس موجود ہیں ٹریننگ اینڈ اویرنیس ٹریننگ ڈ اویرنیس ٹریننگ ڈ اویرنیس ٹریننگ ڈ اویرنیس ٹھیک ہے بہت سارے ملٹیبل مسائل کا ایک خل ہے ٹریننگ ڈ اویرنس ٹرینے گوڈ اینی گروپ ریمیننگ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے لیے ایک term استعمال ہوتی ہے workplace inspection ٹھیک ہے کہ آپ جہاں کام کرنے جا رہے ہیں صبح ایک نظر اس کو دیکھ لے کہ یہاں پہ کچھ گرنے والا تو نہیں ہے کچھ ٹوٹنے والا تو نہیں ہے کچھ خراب چیز تو نہیں ہے تاکہ میں اس کو سوٹ آٹ کروں اس کے بعد کام شروع ہو لیکن point is valid کہ جناب آپ کے پاس اگر کوئی electrical systems جو ہیں آپ کے جو وہاں پر لگے میں ہیں ٹھیک ہے وہ اگر ٹھیک نہیں ہے تو electrocution جیسے fire ہر جگہ ہے بجلی بھی ہر جگہ ہے پریشانی ہو سکتی ہے تو ہو گئی تو انہوں نے کہا جی کہ لوگوں کو اس کے متعلق بھی آگاہی دینی چاہیے ٹریننگ دینی چاہیے awareness ہونی چاہیے کہ کیا صحیح systems ہیں workable systems ہیں اور پھر اس کے اوپر کام شروع کریں یہ چیزیں جب آپ لکھیں گے اس format میں اس table میں اور اس کے ساتھ آپ ذمہ داری لگا دیں گے کہ بھائی صاحب یہ supervisor ہیں کاشف صاحب warehouse کے آپ نے صبح آ کے پہلے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے ساری چیزیں چیک کر لینا ہے اس سے ایک بعد آپ نے ٹیم کو کام کرنے کی اجازت دیں گے ٹھیک ہے جی یہ کام آپ ڈیلی کریں گے اگلی پیر سے آپ شروع کر دیں گے اور آپ ہمیں writing میں inform کریں گے کہ جناب یہ action close ہو گیا وہ جو اگلے تین columns تھے وہ اسی چیز کے تھے کہ ذمہ داری کس کی لگائی آپ نے اس نے ختم کب کی ہو گئی یا نہیں ہو گئی کوئی remarks ہیں یہ چیزیں ڈال دیں گے کیونکہ action without nominating the responsible person useless ایک action تو ہم نے define کر دیا کہ بھائی کل سے آپ نے یہ جو ladders ہیں ان کو پہلے چیک کرنا ہے پھر use کرنا ہے کس نے چیک کرنا ہے ہم نے ذمہ داری لگائی سارے کہیں گے اس نے کرنا تھا اس نے کرنا تھا مجھے کیا پتا تو ذمہ داری نام کے ساتھ with name you need to nominate a person اور ایک target date کہ بھائی یہ اگلی جو میرا آتا ہے کہ اگلے ہفتے یا اگلے مہینے تک یہ کام کر دو اور اس کو follow up کریں this is what we call risk assessment جی رہ گئی very good thank you for reminding me اب hazard کی دفعہ تم لوگ شروع کرو گے بچے نظر نہ آئے تو میں کچھ خاص کر نہیں سکتا قریب آکے تصویر کھینچ لینا میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا مارکر جیسے ہیں ویسے ہی لکھ رہے ہیں ہم لوگوں کو ایک ہم لوگوں کو ایک ہم لوگوں کو ایک پلوٹ ملا جس میں ہم نے اروچ کیمیکلز بنانا تھا وہ پلانٹ لگانا تھا ہم نے وہ میں لگا دیا ہم نے پلوٹ سوچ لیا ہم نے سوچا جی اس میں ہم ہم ہائی ڈینسٹی پولی ایتھلین بنایا کریں گے سامنے اس کے ایک مین روڈ ہے اس طرف سے ایک ریلوے لائن گزرتی ہے یہاں پر ہمارے پاس لوکل پاپولیشن ہے اور پچھلی طرف ہمارے پاس ڈرین ہے انڈسٹیل ڈرین ہے ہم لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہمارا ویر ہاؤس یہاں پر ہوگا راو مٹیریل اور فینش گوڈز یہاں پر ہوا کرے گا جی یہاں پر کہیں ہمارا مین گیٹ ہوگا اس طرف کر کے ہم نے جناب کینٹین پلاس مسجد یہ بنا دیا جی موسک بنا دیا ہم نے ایمپلائیز کے لیے ٹھیک ہے ان کے چینج روم وغیرہ ان کی پرسنل فسیلیٹی یہاں سارا ہمارا پروسسنگ ایریا ہے پلانٹ ایریا آپ پریشنل ایریا جس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں پر ہمارا فائر سٹیشن ہے اور یہاں پر ہمارا فائر سٹیشن ہے یہاں پر ہمارا مینفیکچرینگ یہاں پر ہمارا ہے اینڈ پروسیسنگ ایری آ اس کو چینج کر لیں یار یہ مزا نہیں آرہا یہاں پر اس کو کچھ اور بنا دیتے ہیں ایڈبن ایریہ بنا دو یار اس کو چلو یا ٹرکس ویٹنگ ایریہ پریویلنگ ونڈ ڈائریکشن سال میں نو مہینے تقریبا جو ہے نارتھ ایسٹ کی رہتی ہے یہ پلان لے کے ہمارے کنسلٹنٹ صاحب ہمارے پاس آئے انہوں نے کہا سر کیمیکل پلانٹ لگانا ہے یہ بہترین سا میں ایک آپ کو لے آؤٹ دے رہا ہوں یہ جو آپ کا پلوٹ ہے کالا شاہ کاکو کے پاس اس میں یہ جو پلوٹ ہے اس پلوٹ میں ہم اس اس طریقے سے چیزیں لگا سکتے ہیں اور بہترین سا ہمیں ایک پلانٹ بنا سکتے ہیں یہاں پر کام شروع ہوتا ہے جب آپ کے پاس پہلا لے آؤٹ آتا ہے نا پہلا کونسپچول لے آؤٹ جب آپ کے پاس آتا ہے وہاں پر ہم کرتے ہیں حیزرڈ حیزرڈ آئیڈنٹیفیکیشن حیزرڈ ٹھیک ہے جی اب آپ نے کرنا ہے حیزرڈ اگین اسی طریقے سے ٹیمز لیکن اس میں چیک کیا کرنا ہوتا ہے کرنا کیا ہوتا ہے حیزرڈ کیٹیگری ہے جس پرامس ہیں آپ لوگوں کے لیے آپ کی یاد دہانی کے لیے یہ شیٹ حیزرڈ کے لیے کافی ہے پرامس ہیں کیا جی ہیزرڈ کیٹیگری ہے کہ ایمپیکٹ آف نیچرل اینوائرمنٹل ہیزرڈ آن ڈا پلانٹ باہر سے پلانٹ پر کیا اثر پڑ رہا ہے پلانٹ کا باہر کیا اثر پڑ رہا ہے لوگوں پر انوائرمنٹ پر ٹھیک ہے جی مین میڈ ہیزرڈ ایک نیچرل انوائرمنٹ تھا آپ نے وہاں ایک پروسس شروع کر دیا اب وہاں آپ نے کوئی نیا ہیزرڈ تو انٹرڈیوز نہیں کر دیا آپ کی وجہ اس میں کیا کیا دیکھنا ہوتا ہے سیکیورٹی ہیزرڈ، سوشل پولیٹیکل انڈریسٹ کنٹیمینیٹیڈ گراؤن، پروٹیکٹیڈ گراؤن، آمین، سو مینی ایلیمنٹس یہ سب اسی کیٹیگری کی چیزیں ہیں پروسس ہیزرڈ کیا کیا ہیں یوٹیلٹی سسٹمز، فائر واتر، فیول گیس، ہیٹنگ، کولنگ، سٹیم، ڈرینز یہ کہاں جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے ان سے اور اوڈر ہیزرڈ جس میں ہمیں سٹورڈ کیمیکلز، کمبسٹیبلز، اینڈ پلیمیبلز، لوکل، فلڈنگ، ڈراپٹ آبجیکٹس، سٹرکچرال فیلیر، روٹیٹنگ مشینری یہ کچھ چیزیں ہیں جو ایک چیک لیسٹ ڈیویرز ڈیویلپ ہوئی ہے، پروفیشنلز نے کی ہے، ایکسپیرینس لوگوں نے تیار جب شروع میں آپ کام کرنے لگو تو ان کیٹیگریز کو دیکھ لو کہ ان کی وجہ سے کوئی پریشانی تو نہیں ہو رہی ہے اس پروڈیٹ کے لیے ان پرامٹس کو دیکھتے ہوئے آپ نے مجھے ہیزرڈ کرتے ہوئے کم از کم ہر کٹیگری میں جو کٹیگری میں آپ کو اسائن کروں گا اس میں کم از کم دو آپ نے ہیزرڈ بتا رہے ہیں کہ کیا پریشانیاں ہو سکتی ہیں اندر سے باہر یا باہر سے اندر یہ یہی پہ ڈسپلی رہے گا وہ وہی پہ ڈسپلی رہے گا گروپس آپ کے بن جائیں گے پہلا گروپ سٹارٹ فرم نمبر وان ٹھیک ہے جی آپ لوگ نمبر ٹو ٹھیک ہے جی تیسری لائن نمبر ٹھری چوتھی لائن پروسس ہیزرڈ کا تم لوگوں کو کیا پتا ہوگا لیکن چلو کوشش کرو چوتھی لائن پروسس ہیزرڈ اس طرف والا آپ جو ہے تم لوگ جو تم لوگ انہیں یوٹیلیٹی سسٹمز کے ہیزرڈ بتانے ہیں مجھے ٹھیک ہے اور لاسٹ اس طرف والا گروپ جو ہے انہوں نے مجھے ادھر ہیزرڈ ویڈین دہ فیسیلیٹیز ٹائم شروع ہوتا ہے آپ کا اب آپ کے پاس ہیں دس منٹ ڈسکس کیجئے ان ہیزرڈ کیٹیگریز اور ان سے اسوسی ایٹیڈ پریشانیاں آپ نے مجھے بتانی ہے اس پلانٹ کے لیے تصویریں لینا چاہیں تو لے لیجئے چلیں جی بسم اللہ اس پرومیسٹ آپ کے گروپ میں سے کون ہے سپیکر آپ ہی ہیں چلیں بسم اللہ بتائیے بیٹا کون سا تھا ٹاپک آپ کا پروسس ہیزرڈز تھے آپ کے ریلیز آف ٹلیمی بل ٹاکسیکل انونٹری اچھا آپ کو پریشانی نظر آئی اس پروجیکٹ میں ہمارے آپ اچھا جی تو وہ بانتا ہے جو ایتھائیلین اس کو پولیمرائز کریں ٹھیک ہے دو بات ہے ایک ٹاکس میں ٹاکسک کٹلیس یوز ہوں گے اور دوسرا یہ ہے کہ فال پریشن میں مجھے بڑک کرنا ہے اگر تو لیکی جو جاتی ہے گیس کی ایتھائیلی کی تو پہلی بات ہے بہت ایک لیٹ ہے وہ فلیمی بلہ حیلی فلیمی بھی پہلی بات ہے کہ پروجیکٹ ہماری سیخ بہن بھی کاتی ہے اچھی بنیلیشن بھی اب کوڑی لیٹھ پانی ہے ہم سب بچھ کر لیٹھے ہیں تو جو ہمارے پاس پروڈکٹ ہے وہ پاکری افلیٹ فارم پہ آرہی ہے اس میں کہا ہے کہ اگر ہم اس کو جاتی کو کٹرول نہیں کرتے اس کی مولیمر پولیلیس کو کٹرول نہیں کرتے تو اس سے static charge producer سکتا ہے độشن سے پہلیٹھ پڑی رو گا تو اس سے پاکر پرسکن سے تو پریشانی کیا ہے اس میں تمہاں تم نے فائر 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 کر دی ہے تم نے مجھے بھی پتا ہے پلانٹ کے اوپر فائر ہو جاتی ہے اور میں نے بقیدہ فائر سٹیشن رکھا بھائی یہاں پر اور کچھ رکھو نہ رکھو میں نے فائر کا پہلے انتظام کیا اور کیا کروں میں یہ صدمہ سن کے مالک کا ہار بھی فیل ہو سکتا ہے اس کا رشتہ بھی ٹوٹ سکتا ہے عجیب و غریب داستانے سنا رہے ہیں بھائی تیری پریشانی یہ ہے کہ پروسس ہیزرڈ ہے ریلیز آف پلیمیبل ٹاکسک انوینٹری ہو سکتی ہے اگر ہو جاتی ہے تو کیا پریشانی ہے ہم نے تو سارا حل کی رکھا وہاں آپ کہہ رہے ہو فائر ہو جاتی ہے سن لے اس کی بات وہ کیا کہہ رہے ہیں سن لے سن لے اکل کی بات بتا رہا ہے وہ بتا جی بچے آپ خود بتا دو کھڑے ہو جو آجی ٹھیک ہے فائنینشل لاؤس ہو جائے گا آپ کہنا چاہ رہے ہیں مطلب فائنینشل آلٹی میٹلی ڈالر ویلیو ہی جا رہی ہے نا وہاں مطلب فائنینشل لاؤس بتا رہے ہو وہ یقین ان ایک لاؤس ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر پہلے بچے سیفٹی اوکپیشنل سیفٹی پروسس سیفٹی اس کونسیپٹ سے سوچنا ہے ہم نے ہے ہیزرڈ آئی ڈینٹی فائے آپ نے جو کیا ہے وہ تو مجھے ہیزرڈ ہی نہیں لگنا وہ تو پروسسس کی ڈسکرپشن بتا رہے وہ آپ مجھے وہ تو مجھے بھی پتا یار پولی ایتھلین کیسے بنتا ہے اگر اسی کے حساب سے پروڈیاکٹ ڈیزائن کروں گا نا میں ایک اپنٹ بھی اسی کے حساب سے ہی ہوگا ٹھیک ہے اینیویز یہ مزا نہیں آیا بیٹھ جاؤ مزا کیا نہیں آیا اُلٹے تمہارے تو پیسے کٹنے چاہیے ہیں ان سے لے لے نا جاتے ہوئے چلو لاسٹ آلہ گروپ پیچھے وان میٹنگ اٹھا ٹائم ایک بندہ اتنی محنت سے ریسرچ کر کے کچھ بتا رہا سن لو اس کی بات یہ مسئلہ آپ کے ذہن میں آ رہے تھے کہ یہ مسئلہ ہو سکتے ہیں تو یہ یہاں پر کوئی حل تو نہیں اس کا دینا آپ نے اس لے آؤٹ میں پرپس یہ ہے ایک دفعہ دوبارہ سن لو بیٹھ جو بیٹھ جو بیٹھ جو پرپس یہ ہے کہ یہ اس طریقے سے میں نے یہ چیزیں لگائی ہیں اس باکس کے اندر ٹھیک ہے سیچویشن میں نے بتا دیا کہ کیا بنانا ہم نے ارد گرد کیا ہے اس کے آپ لوگوں کو بڑی پریشانی تو نظر نہیں آ رہی کوئی ہیزرڈ تو نظر نہیں آ رہا اس میں سمجھ جائے آپ ہیزرڈ بتانا ہے آپ نے مجھے کیا اس پوائنٹ آف یو سے کوئی پریشانی تو نہیں ہے کوئی جنرل پریشانی ہے کہ لاؤس ہو جائے گا کمیٹی نہیں نکلے گی میری مطلب میں کیا کروں گا میرے بچے کسی سکول میں پڑھیں گے یہ بیٹھا وہ گھریلو پریشانی ہے اس کا اس پلان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں نہیں ٹھیک اور کروزن یا ایٹس پولی ایتھلین ٹاکسک کیٹلیسٹ جنرل ورڈز ہیں کیا کر رہے ہیں ایکچول پریشانی ہے اس کے حساب سے ایک سپیسیفک کیس ہے جس میں ابھی ڈیٹیل انجینئرنگ ہو نہیں ہے ڈیٹیل انجینئرنگ ہم آپ کی باتیں اس وقت مد نظر رکھیں گے سہین میں رکھیں گے ٹھیک ابھی جو سرے دست سامنے جو کاغذ کے اوپر آپ کے پاس ایک پروجیٹ آیا ہے would you approve it یا do you see any problem in it first group جی سنو آپ کا ایریا کون سا تھا کیا ایریا دیکھنا تھا آپ نے first one is impact of natural and environmental hazards on the plant ہاں اچھا جو first one is a drink so industrial rain is obviously it will have some smells and it will affect the canteen and the mazizadella thank you very much بیٹا thank you very much انہوں نے کہا جی کہ یہ drain یہاں چل رہا ہے industrial drain ٹھیک ہے جی اب یہ کوئی میرا مطلب ہے کوئی اتر کی خوشبو تو آئے گی نہیں اس میں سے industrial drain ہے اور آپ نے canteen بھی اور مسجد بھی اس کے ساتھ لگا دی بندے جو بیٹھے ناشتہ کرے کھانا کھائے ڈینر کرے وہ ہر وقت یہاں سے محضوظ ہوتا رہے ٹھیک it's illogical what is this we need to change its location co-orientation is کی change کریں thank you very much یہ ہیں وہ problems جو ابھی اس stage پر آپ نے identify کرنی ہے کہ کیا ہم اپنا block اٹھا کے کہیں اور رکھ دیں سیکنڈ اچھا نہیں چائے ٹرین کا impactful ایک اطلب چیز نہیں ہے کوئی کونوں یہ تھوڑا سا سوچنے کی بات ہے کہ اس سے کوئی پریشانی جنونلی ہے یا نہیں ہے یا اس سائیڈ کو ہم کسی اچھے طریقے سے اور استعمال کر سکتے ہیں جس سے حیزرڈ کم ہو جائے پروڈکٹیوٹی میں اضافہ ہو جائے تینکووریٹ تھیک ہے بٹھینکیو ویری مچ ایکسیلنٹ پرٹن جی بچے سیکنڈ کوئی زیادہ ہمارا کو انتظرم ان بیکٹ کی بہت ہے vering گد تو سب سے پہلے تو کی باتنجے کے ہمارے ش for plant ہے اس کے اندر سے ہمارے کوٹر کے چلی بڑھر ڈرین کھر رہے ہیں شابات اس کے اندر آپ دیکھیں کہ لوکل کمیونٹی بہا ہے تو ہر پاً ڈرین سے اپنے کے اوڑو سائے کے اوچھے میں جائے گے تو ساہر اس سے تطریق کر رہا ہے تو لوکل کمیونٹی کے ٹھائے سب سے ٹھائے افتر ہوں گے ڈرین کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں نہیں ڈرین تو کائنڈ آف نہریہ دریا ہے جو پیچھے سے صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ آپ کے اس بلوک میں آپ کے اس پروجیکٹ میں جو آپ ڈرین دے رہے ہیں وہ کہاں ہے ویسٹ وارٹریٹمنٹ کہاں ہے آپ کا آپ اپنا انڈسٹریل پلیوٹن پانی کہاں بھیج رہے ہیں آپ کا پلیوٹیڈ ایفلوینٹ کہاں جا رہا ہے کیا آپ ایسی ڈال رہے ہیں اس کے اندر یا آپ نیشنل انوارمنٹل کوالٹی سٹینڈرڈز کو فالو کریں گے ویسٹ وارٹریٹمنٹ پلانٹ لگیں گے وہ کہاں ہے اور اگر وہ ہو تو وہ کہاں ہو یہ مسجد کی جگہ پر ہو یہ کینٹین والی جو پرسنل سیسیلٹیز آپ نے رکھی ہیں ان کی جگہ پر بنائیے اس کو تاکہ نیرس دسٹنس ہو سارے پلانٹ سے پانی وہاں پر آئے وہاں ہم ٹریٹ کریں اس کو لیمٹس کے اندر لے کر آئیں اور پھر اس کو ہم ڈرین میں ڈال ٹھیک ہے جی these are kind of issues جو ہم hazard میں check کرتے ہیں thank you very much پیٹا so kind of thing very good and pertinent point جی بچے next اس لئے ان میں کسی نے decide کی ہے جلدی جلدی quickly area کون سا دیکھ رہے تھے آپ آپ کا یہ نہیں تھا effects on the plant of man-made hazard آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے پاس medical کی کوئی پریشانی ہو سکتی ہے وہ تو اس میں ہے ہی نہیں ہے prompt word یہ ذاتی طور پر سوچا ابھی ابھی آپ نے پھر سے ابھی ابھی تازہ تازہ آمد ہوئی ہے کلام کی نہیں لیکن ٹھیک ہے it's a valid point i'll take it i'll take it medical facility first aid facility ہمارے پاس یہاں ہونی چاہیے ہونی چاہیے ہر industrial establishment most importantly most importantly بچے آپ process اپنا چلا رہے ہو ھیک ہے drain کا تو آپ نے sought out کر دیا ھیک ہے what about the emissions جو ہوا میں ہر وقت آپ emissions بھیج رہے ہو اور predominantly wind direction بھی اسی طرف کی ہے کہ اس طرف سے یہ والی عبادی اس direction میں جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پر یہ ریکمنٹ کرنا ہے کہ ہمارے process areas اس direction میں یا اس طریقے سے arrange کیے جائیں اس plot میں کہ wind پیچھے جائے ہو سکتا اس کو ہم کہہ دیں کہ ادھر شفٹ کریں تاکہ یہ عبادی سے دور ہو operational areas ٹھیک ہے اور emissions پیچھے کی طرف جائیں ٹھیک ہے باہر نہیں these kind of things i hope کہ hazard is making any sense to you now جب آپ problem اور اس کا پھر کرنا کیا ہے اس کو ٹھیک ہے next اس طرف جا آپ کا area کون سا تھا others اچھا کیا تھا پریشانی سکون سے پھر رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے ٹھیک ہے principle is کہ ان چیزوں کو confine them as close to their destination warehouse کے پاس ہی کہیں بناو تاکہ یہیں پہ سمان اتاریں یہیں پہ ہی رہیں اپنے ایریاں ٹھیک ہے excellent بیٹا thank you very much so this is how we use hazard plant operational ہو گیا detail engineering ہو گئی design بن گیا plant کا ہمارا اب آ جاتا ہے کہ اب operations ہونے ہیں plant کے ان operations سے کوئی نئے hazard تو نہیں produce ہو رہے ہیں ان operations کی وجہ سے تو نہیں کوئی پریشانی ہو رہی اب ہمیں اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں hazard and operability کہ operability کے جو hazards ہیں operations کے جو hazards ہیں ان کو evaluate کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے بتایا تھا کہ آپ کے پاس ہوتے ہیں parameters parameters کیا ہیں process کے temperature pressure concentration volume flow rates یہ parameters ہیں اور ان کے ساتھ لگاتے ہیں guide words yes no as well as more اور جب ان دونوں کو ملاتے ہیں تو یہ بن جاتی ہے deviation flow no no flow ایک deviation بن گئی low temperature low temperature ایک deviation بن گئی کہ بھی low temperature ہو گیا تو اب کیا کریں گے یا زیادہ flow ہو گیا یا زیادہ volume چلا گیا تو کیا کریں گے plant کیسے react کرے گا simple سی exercise کرتے ہیں جو ہم نے کرنے کی کوشش کی تھی پیشل دیفہ online مونومر آرہا ہے ہمارے پاس ایک product ہمارے پاس ایک material آرہا ہے مونومر اس کا ہم نے temperature maintain رکھنا ہے کیونکہ اگر high temperature ہوا تو یہ runaway reaction ہو جائے گا exothermic ہے اور اگر اس کی heat کو ہم نے continuously remove نہ کیا تو یہ exponential rate کیوپر reaction چلا جائے گا بہت تیز ہو جائے گا جو ہمارے control میں نہیں رہے گا پھٹ سکتا مکسنگ کر رہے ہیں ہم اور اندر ہمارے پاس کچھ cooling coils ہیں ان cooling coils میں cooling water ڈالتے ہیں cooling water یہاں سے پھرتا ہے اور یہاں سے باہر نکل جاتا ہے تاکہ اندر کا temperature maintain رہے اب جتنا اندر hot یا exothermic reaction تیز ہو رہا ہے اتنا زیادہ پانی بھی بھیجنا پڑے گا یا جتنا slower reaction اتنا کم پانی بھیجو یہ چیک کرتے ہیں ہم temperature controller سے ایک valve لگا ہے جو sense کرتا thermocouple کے ذریعے کہ اندر temperature کتنا زیادہ ہوتا تو یہ اس valve کو زیادہ کھول دیتا ہے تاکہ زیادہ پانی جائے اور اندر temperature کم ہے تو اس کو بند کر دیتا تاکہ تھوڑا پانی اندر جائے اور اندر temperature ایک جگہ پر maintain رہے ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا process ہے cooling water flow آپ نے صرف دو check کرنے high اور low high اور low cooling water monomer آپ نے cooling water temperature کو check کرنا ہے آپ نے cooling water pressure کو check کرنا ہے cooling water pressure high اور low ہوتا ہے آپ temperature کو چیک کرنے cooling water ٹھیک ہے آپ نے cooling water کے flow rate کو check کرنا ہے flow rate زیادہ ہو گیا یا کم ہو گیا تو کیا ہو گا ٹھیک ہے جی آپ لوگوں نے monomer monomer کے flow rate کو زیادہ یا کم کرنے سے کیا ہو گا کیا پریشانی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جی اور آپ لوگوں نے again cooling water کا temperature اور cooling water کا pressure ٹھیک ہے جی کریں شروع دسکشن شروع کر دیں کہ اگر یہ زیادہ یا کم ہوں گے تو کیا کریں گے ہم بچے دونوں میں سے کون کھڑا ہو رہا ہے چلو تیسرے کو کھڑا کر دو آج جی کھول water کا pressure زیادہ ہو جائے گا تو کیا ہو گا کھول water کا pressure زیادہ ہو گیا تو کیا کریں اب اس میں دو چیزیں اب discuss کرنی ہوتی ہیں لیکن cooling water ہمیں خاص مقدار میں چاہیے اگر ہم نہیں کریں گے تو reaction اس طریقے سے نہیں ہو سکے گا جو temperature maintain کرنا وہ ہم نہیں کر پائیں گے زیادہ آرہا نا cooling water ہمارے پاس pressure زیادہ ہو گیا ٹھیک ہے اب اس میں کرنا ہی ہوتا ہے کہ آپ نے deviation بنا دی کہ cooling water کے لئے آپ چیک کر رہے ہیں اور آپ نے کہ دیا کہ high pressure deviation آپ کی high pressure possible cause کیا ہو سکتی یہ بھی پھر آپ نے سوچنا ہے کہ زیادہ ہوگا کیوں پیچھے جو pump ہے اس کے rpm زیادہ ہو گئے ہیں پیمپ ہی ہی کپیسٹی کا آپ نے لگایا ہے وہ زیادہ چل پڑا ہے اس کے consequences کیا ہو سکتے ہیں حیزرڈ شاید اس کا کچھ نہ ہو لیکن quality کی اوپر افیق پڑ جائے گا product quality سے افیق ہو جائے گی اور آپ نے اس کا بتا دینا ہے کہ جی اس کا جو سائزنگ ہے پامپ کی اور اس دیمینشن وہ دیکھ کے سیلیکٹ کر کے کیرفلی کیلکولیٹ کر کے پھر لگایا جائے یہ ہوتا ہے جی ہے ٹھیک ہے چلے اس کے باہد اس طرف کا کیا تھا کیا تیمپریچر کس کا کھولنگ پورٹر کا تیمپریچر کیا ہوا ہے ہائی اور لو دونوں ہو گیا تھا ہائی ہوگیا تو کیا پریشان نہیں آج 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 پائپلائن ڈیمیج ہو جائے پہلے وہ ری ایکٹر نہیں ڈیمیج ہوگا سارا نظام ہی درم برم ہو جائے گا کیوں جی ٹھیک ہے بات اگر ہائی اور لو ہو جائے گا تو اچھا کولنگ وارٹر کا تیمپریچر اگر ہائے ہوگا تو زیادہ پریشانی ہے یا لو ہوگا تو زیادہ پریشانی ہے اگر ہائی ہوگا دیکھئے کولنگ وارٹر کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کول کر رہا اور اگر وہ کول نہیں کر پارا پہلے سی گرم آرہ پانی وہ ہیٹ ایکس چینج نہیں کر پارا تو اندر رانے وی ایکشن ہونے کے چانس زیادہ ہو جائیں گے وہ زیادہ پریشانی ہے بنیسبت لو کے لو ہو جائے گا تو اچھا ہے زیادہ ٹھنڈا پانی ہے زیادہ اچھی ایکس چینج کر دے ہمارے جی بیٹا پریشور ہائی اور لو ہو جائے اگر کولنگ وارٹر کا تو کیا سیچویشن ہوگی بلکل ٹھیک ہے بلکل 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 دیکھئے پریشور ایلٹی میٹلی ایفیکٹ کرے گا فلو کو ٹھیک ہے اور فلو کم یا زیادہ ہونے سے ایلٹی میٹلی جو ایفیکٹ ہوگا وہ ٹیمپریچر پر ہی آ جائے گا ایکشن ٹیمپریچر کے اوپر ہی آ جائے گی کہانی ٹھیک ہے اور اس کو مینٹین کرنے کے لیے وہ ہی ساری چیزیں ہیں کہ جو جو آپ نے ایکوپمنٹ یا انسٹومنٹ لگائے ہیں وہ کیلیبریٹیڈ ہو پراپر ہو ہو ٹھیک ہے مینٹین ہو نیکسٹ جی بچے زیادہ ہو سکتا کم ہو سکتا زیادہ ہو سکتا کم ہو سکتا کیا فلوریٹ زیادہ کر دیا تو تیمپریچر کم ہو گئے پھر سوچ لے یہ ٹھیک کہہ ٹھیک کہہ دیا آن سے سنو مجھے خود نہیں سمجھ جا شا باش اس سے کیا ہوگا پر کالٹی فیکٹ ہو سکتی لیکن کوئی سیفٹی کا یا پروسس سیفٹی کا ایشو نہیں ہے اس کو فردر ڈسکس آپ نہیں کریں گے جہاں آپ کے پاس ایکس پروسس سیفٹی کا یا انجری کا آپ شن آئے ہز آپ میں صرف وہ چیز ڈسکس کرنی آگے اگر کالٹی ایشو آ جائے کالٹی خود ہی دیکھتے رہو ہمارا کام نہیں کالٹی دیکھ ہٹاو ہمارے لئے پریشان نہیں ٹھیک ویرے گو ویرے گو یہ ابھی صرف ایک کولنگ وارٹر ہے جس کے دو پیرامیٹر ہیں پریش اور ٹیمپریچر جب آپ کے پاس بہت ساری سٹریمز آ رہی ہوتی ہیں ایک ہی ویسل میں ایک کمپلیکس ریاکشن ہو رہا ہوتا ہے تو ہر ایک لائن کو اسی طریقے سے ایویلیویٹ کیا جاتا ہے ہفتوں لگ جاتے ہیں مہینوں لگ جاتے ہیں ایک پورے پلانٹ کے حضب کو کمپلیٹ کرنے کے لیے سپیش لائیس فیل ہے حضب میں نے کہا بلکل شروع میں جب آپ بلوک ڈائیگرام آتی ہیں لے پر آپ کو پتا چلنے چاہیے کہ ہمارے آپ پریشنل ایریاز یا ایفلوینٹ یا انوارمنٹل ایشوز والے ایریاز عبادی سے دور لوجسٹک ہماری سوٹی ہونی چاہیے ویر ہاؤس کے قریب ترین ان کا رستہ ہو جلدی سے باہر جائیں نکلیں ایک سپوئیر کم سے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا میڈم ایزا اس کو بھی دیں گ آپ لوگوں کو یہ ساری جو guide ورڈ ہیں جو guidelines یہ آپ لوگوں کو مل جائیں گے جو don't worry about it بچے لیکن ان چیزوں کو یاد رکھنا ہے یہ تھوڑی سی early بتائی جا رہی ہیں آپ لوگ کو سیکنڈ لاس یا لاس سمیسٹر میں ہوتے نا اور اس وقت ہم یہ ایکسرسائز یا چیزیں کرتے تو تم لوگ جاب انٹریوز کے لیے یا انڈسٹری کے لیے بلکل ریڈی ہوتے اس وقت اگر کو سیفٹی کا ایشو آتا تو آپ سیفرسی آرگیوڈ ان کے ساتھ آپ بات ان کے تھو آپ میرے تک پہنچ سکتے ہیں and I'll try to answer all those questions thank you very much for your participation group exercise teamwork always is a healthy activity چیزیں یاد بھی زیادہ رہ جاتی ہیں discuss جب آپس میں ہوتی ہیں ایک دوسرے کا point of view سنتے ہیں یاد بھی زیادہ رہ جاتی اور سمجھ بھی جلدی آجاتی ہے I hope کہ ایسا ہی ہوا ہو انشاءاللہ see you next time اب آپ لوگوں سے fire and explosion ان کی prevention کیسے کرنی ہے اور permit system جو انڈسٹی میں چلتا یہ دو topics رہ گئے ہیں اس کے باد انشاءاللہ پھر ہم close out کر دیں گے تھانک you very much good day